آپ کی لائف میں اگر بہن ہے نا تو آپ بہت لگی ہو کیونکہ بہن کا ہونا کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے بہنیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہماری جان ہوتی ہیں سیٹویشن چاہے کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں بہنیں ہستی ہیں جگڑتی ہیں مکر ایک دوسرے کو پوری دنیا سے زیادہ بہنیں ہی سمجھتی ہیں جو تمہیں سیریس سیٹویشن میں بھی اپنے لیم جوک سے اسائے اسے کہتے ہیں بہن جو اپنی باتوں سے تمہارے چہرے پر مسکرات لے آئے وہ ہوتی ہے بہن جو ہر وقت لڑتے رہنے کی باوجود ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو وہ ہوتی ہے بہن اور میری بہن تو میری سپورٹ سسٹم ہے اس کی جتنی بھی تاریخیں کروں وہ کم ہے وہی ہے میری سیکریٹ کیپر اور وہی ہے بیس پرینڈ فوریور کبھی کبھی تو میں کوشتی ہوں کہ وہ نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا مجھے تو کپڑے سلیک کرنے میں بھی اس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے میری لائف کے سارے ڈیسیزنز وہی لیتی ہے میرا ہر مشکل میں ساتھ بس وہی دیتی ہے ہمیشہ میری لیے سٹینڈ لیا ہے اس نے ہاں کبھی کبھی تو میرا ہومورک بھی کیا ہے اس میں میری پسند ناپسند سب پتہ ہے اس کو میرے موٹسنگز کیسے اینڈل کرنا ہے یہ بھی آتا ہے اس کو ہاں کبھی کبھی لڑائی میں اگر کچھ بول بھی دیا ہے نا اوہ اس کی بعد الگی قسم کا گلٹ آتا ہے اس بات کو سوچ سوچ کر خود پہ بڑا غصہ آتا ہے لیکن نیکس جو سب سیٹ بھی ہو جاتا ہے ہاں کیونکہ زیادہ دیر ناراض تو ہم دہ بھی نہیں سکتے ایک دوسرے سے جو میم سبس اینڈ کرتی ہے اس پر ہسی نہ بھی آئے تو زبردستی ہسائیں گی ہاں ایریٹیشن تو ہوتی ہے لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو بعد میں یادے بن جائیں گی مزاک مزاک میں مارنے والا تینک بھی ہوتا ہے ان کے پاس میرے سارے چپس کھا کر کہتی ہیں بس ایک لاسٹ بہنے چاہے جتنا بھی لینے مکر ایک دوسرے کی جان ہوتی ہیں ہماری ہر تکلیفوں پر وہ بھی پریشان ہوتی ہیں میری بے رنگ سے زندگی میں وہ بہت ضروری ہے میری تو سیل فی بھی اس کے بھی نہ دوری ہے ڈیر سیسٹرڈ چیزیں گی ڈیر سیسٹرڈ